ٹاک ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اختر گرفام آج کے پروگرام میں ہم جس شخصیت کو مدعو کی ہوئے ہیں وہ بہت ملٹی ٹیلینٹڈ شخص ہے وہ جنرلسٹ ہے وہ ایک تنظیم بھی رن کرتے ہیں چونکہ وہ جنرلسٹ ہیں تو اس لیے وہ پاکستانی سیاست سے بہت گہرہ ان کا تعلق ہے عرصہ درا سے ایز ای جنرلسٹ وہ پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں ویری گوڈ جنرلسٹ ویری گوڈ آرگنائزر اور بہت اچھی تنظیم سازی کرتے ہیں اپنی تنظیم کے لیے بھی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستانی سیاست جو ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ پاکستانی سیاست ایسے ہے جیسے رزیہ گنڈوں میں فس گئی اور واقعی یہ بات ہے اور اگر آپ کو میں تھوڑا سا پیشے کی دو چار دن پیشے کی طرف لے کے جاؤں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے سابق صدر اور کوچئر پرسنل پاکستان پیپس پارٹی آصف علی زرداری نے کہا تھا ایک انٹرویو میں کہ اگر فیک اکاؤنٹ میرے نکل آئے ہیں تو اس سے کسی کو کیا اور ایک اور جگہ انہوں نے کہا کہ فیک اکاؤنٹ نہ ہو تو کوئی بزنس کار ہی نہیں سکتا یہ منطق ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہو تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شامل رہیے گا پھر ہمارے ایک اور پولیٹیشن ہیں نواز شریف صاحب جن کو آج جیالا جیل سے کوٹ لکپت جیل سے ان کو منتقل کیا گیا ہاؤسپٹل میں اس کے لیے بہت ساری چیمگویاں ہو رہی ہیں آپ نے بھی سنی ہوں گی ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاید ان کی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے اس میں کیس چاہیے ہم اس پر بھی بات کریں گے اور پھر ایک بڑا دکھتا ہوا اور بہت ہی سنسٹیف ٹاپک ہے کہ ہم لوگ اپنا گھر بار اپنا ملک چھوڑ کر کسے دوسرے ملک کیوں جاتے ہیں کیوں اتنی تقالیف پرداشت کرتے ہیں کیوں اتنے زخم سہتے ہیں اپنوں سے دور رہنے کے ماں باپ سے دور رہنے سے بین بائیوں سے دور رہنے کے سو یہ بہت ساری بات ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے میں تعرف کرواتا ہوں آپ کا میرا آج کا مہمان جو ہے ان کا نام ہے خالد بلوچ وہ چیرمہن ہے انٹرنیشنل پلیٹیکل فورم ورڈ وائیڈ کے اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ جنرلسٹ ہیں خالد صاحب ویلکم ٹو دا شو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ پردیس میں ہوتے ہیں ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے ہم سوچتے پاکستان کے متعلق ہیں ہم اٹھتے بیٹھتے گفتگو پاکستان کے متعلق کرتے ہیں اور خاص کر پاکستان کی سیاست کے متعلق تو جو پاکستان کی موجودہ سیاست ہے نواز شریف واسف زرداری اور وزیراعظم عمران خان آپ آج کے محول کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں سر پہلی بات تو یہ ہے آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر گرفام صاحب آپ نے مجمع دو کیا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اب بلکل ننگی ہو چکی ہے میری نظر میں میری سوچ میں آپ دیکھیں پاناما کے ایشوز ہیں پھر پاکستان پیپلز پارٹی محترم زرداری صاحب کے جو معاملات اب بہت سارے پار آ چکے ہیں غلط ہیں یا صحیح ہیں یہ فیصل ہیں تو جائیٹی یا کوٹ نے کرنا ہے نہیں نہیں لیکن لوگوں کو آپ کیا بتائیں گے صحیح ہیں یا غلط ہے اس لیے تو آپ کو بتایا ہے بلایا ہے کہ آپ بتائیں کہ صحیح کیسے ہیں میں نے وہی میں ارز کر رہا ہوں نا کہ ہمارے ایک رواج ہے پاکستان میں کہ جب بھی آپ کسی کو کی کریپشن پہ بات کرتے ہیں تو جمہوریت خطرناک ہو جاتی خطرے میں جلے جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک بہت ایک طویل کیس چلا ہے میاں نواز شریف صاحب کا بھی ابھی شماع شریف صاحب بھی اسی زد میں ہے سادف ہی کوئی دوسرے تیسرے ابھی اور کیوں لگنا ہے بہت بڑا اور یہ یہ تو ایک بلکل کوٹ کا نسین ہے ایک فیصلہ ہے اور اس فیصلے کہتا ہے میاں صاحب کو سزا بھی ہوئی سارا کچھ ہوا لیکن خالی صاحب خالی صاحب سوری آپ قطعہ کلمی لیکن سزا ہونے کے باوجود کوٹ نے بتا دیا کہ انہوں نے اتنا کچھ لوٹا ہے ملک کے ساتھ اتنا بدسلوکی کی ہے اور ایسی معاشی دہشگردی کی ہے لیکن آج لوگ ہم پھر بھی وہی زندہ باد مردہ باد زندہ باد مردہ باد کی سیاست میں پسید ہوئے ہیں ساری اس میں میں ڈاک صاحب ایک عرض کروں آپ کو ابھی میری نظر میں اگلے بیس سال اور ہمیں جمہوریت کو سمجھنے میں چاہئے ایٹی پرسینٹ اب بھی اویرنیس ہی نہیں ہے آج تک آپ بتائیں کہاں پہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے وہ تو ایک وہ جو ہے پلیٹ بریانی کی آپ سمجھتے ہیں اس پہ بھکتے ہیں نان کیمے والے نانوں پہ بھک جاتے ہیں ٹھیک ہے اور چاند پیسوں پہ بھک جاتے ہیں اس نے اسمت کو بیچ ڈالا ہے ایک فاکے کو ٹالنے کے لیے یہ مجبوری ہے وہاں کے لوگوں کی اور پھر یہ لوگ خریدتے ہیں پھر صرف خریدتے ہی نہیں ہیں پیسے سے آپ یقین کریں وہاں پہ میں سمجھتا ہوں یہ ٹیراریزم جمہوریت ہے وہ وہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے ایم این ایم پی کے لیے وہ وہاں پہ ان کی دہشت اتنی ہوتی ہے آپ آپ سینکڑوں واقعے آپ دیکھتے ہوں گے فیس بوک پہ اور کہ وہ مارتے ہیں بقیدہ اندر بند کر دیتے ہیں تم نے ہمیں ووڈ نہیں دیا یا ہمارے اگنسٹ بات کی ہے تو یہ دیموکریٹک سیسن ہے اچھا یہ جو میاں نواز شریف کو آج کوٹ لکپت جیل سے سلویسز ہسپٹل میں ٹرانسفر کی ہے اس کے پیشے بہت ساری چیمگویاں ہو رہی ہیں آپ کا تجربہ آپ کا علم آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے سار میری نظر میں بلکل یہ کوئی ڈیر ہے سام ٹھنگ اس ہے اور یہ آئندہ کچھ ہفتوں میں یا دنوں میں پتا چل جائے گا یا تو میاں صاحب پھر آ جائیں گے انگلرڈ یوکے یا کسی بھی کنٹری میں یہ سام ٹھنگ اس ہے آپ ان دونوں کے اتحاد کو کیسے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اور وہ میں گسیٹ ہوں گا میں پیٹ پھاڑوں گا میں لٹکاؤں گا میں منار پہ لٹکاؤں گا اس سے ہوتے ہوئے اب وہ بیٹھتے بھی اکٹھا ہیں سوچتے بھی اکٹھا ہیں کھاتے بھی اکٹھا ہیں ان کی گفتگو بھی اکٹھے ہوتی ہے اور ان کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں وہ بھی اکٹھے آتے ہیں بلکہ اس میں آپ مولانا فضل ارمان صاحب کو بھی بیچ میں منشن کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ سارے آپ دیکھیں کہ اور آج عمران خان صاحب پہ ہمارے پرائم نیسٹر جو ہے پاکستان کے ان پہ یہ ساری اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جی یہ زیادہی کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں نیاب انہوں نے بنایا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک دوسرے پہ جو ان کے کیسز جو بگت رہے ہیں پاکستان پی بزار جناب محترم آسر زرزاری صاحب بھی اور یہ بھی یہ اس گورنمنٹ نے بنائے ہیں پھر کوٹس کا معاملہ ہے حکومتیں جو ہیں آپ پہ بھی دیکھ رہے ہیں کوٹس بلکل انڈیپنڈنٹ ہیں آزاد ہیں کام کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے ان کو لیکن بیسیکلی یہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ڈے فرسٹ سے یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ان کے ہیٹس جو ہیں پارٹیاں ہیں تو بہت بہت اچھے جیالے کارکون اور بڑے بڑے اچھے لیڈر بھی ہیں ان لوگوں نے وہی محکم کہا کی ایک کی ہے کہ میں گالی بھی دوں گا بس اندر سے پھر شام کو عم کٹھے ہیں اور اب پتہ چل چکا ہے یہ پوری پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ اور آج پھر جب دیکھیں نا آپ کل تاکہ یہی بلاول بھٹو صاحب کی آپ سے پیچھے سنیں کشمجیر میں ہو رہے تھا کہ جو موڈی کا جو آ رہا ہے غدار ہے غدار ہم پیسے لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے آپ سارے لیکن انہوں اس وقت کون کا ڈسکلوز لی ہوا ہے اب یہ پھس گیا ہے آپ دیکھیں اب یہ مولانا صاحب ہو گیا یہ باقی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں اور شباہ شریف صاحب کو آج وہ بے گناہ قرار دے رہے ہیں پیپس پارٹی والے نواز شریف کو کل تاکہ جو کہتے تھے کہ آپ نے لوٹا ہے آج یہ سارے اپنے مفادات کی زیادت ہے لیکن اور یہ ایکس پوز ہو چکے ہیں وہ تو اپنے مفادات میں آہ بلکل کامیاب ہیں گزشتہ تھے آن 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 آف آن 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 آف تیس سال سے وہ حکومت کر رہے ہیں پہلے وہ آہ بے نظیر کی صورت میں انواز شریف کی صورت میں شباہ شریف وہ تو کامیاب ہیں اپنے مشن میں تھے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری عوام کو ہمارے لوگوں کو وہ کب اس سرکل سے نکلیں گے کہ صرف وہ مٹھائی کی ڈبے پہ یا بریانی کی پلیٹ پہ یا پھر قیمی والے نان پی کب تک اس پہ ڈاک صاحب ہم نے ماری آئی پی آف نے ایک عرصے سے اٹھانہ بیس سال سے ہم ہم بڑا کام کیا پاکستان میں ہم کار بھی رہے ہیں لوگوں کو آویر کرنے کے لیے میں لیکن نائنٹین نائنٹی فائیو سے آپ کی آرگونائزیشن کام کر رہے ہیں نائنٹین نائنٹی فائیو سے کام کر رہے ہیں میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ان کی آرگونائزیشن کا جو نام ہے وہ ہے انٹرنیشنل پلیٹیکل فرم ورڈوائیڈ سو اس حوالے سے آپ ہم نے بہت کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں وہ یہاں پہ پھر آ جاتے ہیں کہ یہ ہجرت کا عمل کیوں ہوتا ہے یہ وجہ ہے جہاں پہ اس طرح کی لیڈرشپ لائی جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں چند خوابات ہوتے ہیں وہ عوام کا فیصلہ نہیں ہوتا سر یہ ایک سارا پلان ہوتا ہے اور اس کے تحت جیسے لانا ہوتا ہے اس کو لے آ دیں یہ ہی ایک ریزن ہے تیسری دنیا میں جب معاشی نام صافیاں پھیلتی ہیں یا پھلائی جاتی ہیں تو پھر ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے لوگ کیا کریں خودکشیاں کر رہے ہیں مر رہے ہیں بچے بک رہے ہیں بیچ رہے ہیں لوگ نہروں میں بچے پھینک رہے ہیں آپ یقین کریں میں نے پہلے بھی وہ یہی کہا نا کہ سونے کی جگہ نہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اسمتیں لوٹ رہی ہیں اور یہ لیزن ہے پھر لوگ آپ تصور نہیں کر سکتے جب یہ لوگ غیر قانونی ہزاروں کے ساتھ مر بھی رہ کشتیاں میں آپ کو پتا ہے اور یہاں سے ترکی بارڈر سے اس طرف سے جاتے ہیں سو میں سے آپ یقین کریں پچاس وہیں پہ برفوں میں مر جاتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا آج تک یہ بڑا خوفناک عمل ہے اور یہی وجہ ہے کہ معاشی نانصافیاں پھلائی جاتی ہیں اور اس کے بعد ہجرت اور پھر وہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوڑتی ہے تو اسی لیے اب بردانیہ کو بھی اس بات کا پتہ ہے یہ اصل کی طرف لوڑتے پھر لوگ آ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ارجس کرنا چاہیے یہاں پہ اب ایک کوئی پلیسی بنا دیں یا دس سال کی کہ جو لوگ آ چکے ہیں ان پہ پیسے خرچ کرنے ہیں پھر وہ ریونیو بھی دیں گے وہ کام کریں گے یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ وہ لوگ ہیں جو صبح بچارے کام پہ اور شام کو گھر ان کو تیسری گھلی کا بھی نہیں پتا ہوتا یہ بڑے اینو سینٹر لوگ ہیں اور میں گورنمنٹ آف برطانیہ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ انہیں جن کو دس سال ہو چکے ہیں ان کو کنسیلر کریں اور امنسٹی دیں اس سے تو اور لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے نہیں سر جو آ چونکہ ہمارے ہاں تو جو کہتے ہیں کہ معاشی جو مائگرینٹ ہیں وہ آتے ہیں زیادہ تار دیکھیں دونوں طرح کیا ہے ایک معاشی لانصافیوں میں لیکن ضروری نہیں کہ سارے معاشی طور پہ ہوں مقتول ہوں جو آتے ہیں پیسوں کے لیے وہاں پہ ظلم و جبر بھی ہے یہ بات بلکل درست ہے ریاستی گھنڈا گردی پوری دنیا میں ہے چوٹی تیسری دنیا میں ہے اور پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے مشاہدات ہیں اور وہاں پہ تو ایک کانسلر جو ہے اگر چاہے تو آپ کو بیس سال اندر لٹکوا دے جی جی چودری لٹکوا دے ابھی آسیا بی بی کا کیس اس کی تازہ مثال ہے بلکل بلکل تو اس لیے یہ کہنا کہ سارے یہ معاشی جو ہیں سائلم یا پنا گزینہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ بے شمار ظلم ہیں زیادتی ہیں اور پھر یہاں پہ آکے جو کچھ ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے آدھے تو زنی نہیں ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ویلکم بیک ٹاک ٹائم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اختر گرفہ ہم بات کر رہے تھے معاشی معاشرتی ناانصافیوں کی بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستانی سیاست کی ہم بات کر رہے تھے پاکستانی سیاستدانوں کی جنہوں نے ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ کرے کہ اس عرض پاک پہ کوئی ایسا وقت آئے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکے کہ اس میں وہ سب سہولتے ہیں جو ایک جمہوری ملک میں ایک انسان کو ایک رہنے والے کو اگریب ہو یا امیر اس کو میسر ہو ہمارے ساتھ ہمارے میمان خالد بلوچ صاحب ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں ان کے تجربے سے ان کے مشاہدے سے ان کے علم سے بطور جنرلسٹ آپ نے بہت سارے وقت قیاد کور کی ہم نے پولیٹکس کی بہت ساری کوریج کی تو اب ہم بیس پچی سال اس فیلڈ میں رہنے کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا پھر ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں آپ کی آپ کا خیال میں موجودہ گورنمنٹ کی بات آپ کرنے ہیں میں ٹوٹل بات کر رہا ہوں کہ وہ بینظیر ہو وہ نواز شریف صاحب ہوں وہ شباہ شریف صاحب ہوں وہ عمران خان صاحب ہوں کیا ہر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پانچ سال کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب کی بار تو ہمارا ملک ترقی کی را پر جائے گئے ہیں اب کی بار تو ہمارا ملک ترقی کرے گئے جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے دوسری کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار انہوں نے تو بہت ساری گلتیاں کی تھی لیکن اب کی بار جو ہے وہ حکومت جو ہے نا وہ صحیح بنے گی وہ پاکستان میں ترقی لے کے آئے گی معاشی معاشرتی خوشحالی لے کے آگی ہر پانچ سال کے بعد ہمیں نئے لولی پاپ دے دیے جاتے ہیں ہمیں نئے طریقے کے نعرے دے دیے جاتے ہیں ہمیں کہنے کو کچھ دیا جاتا ہے اور کرنے کو کچھ دیا جاتا ہے سو اس حوالے سے عمران خان صاحب آئے ہیں ان سے آپ کو کیا ہوئی دیکھیں میں اس کے بارے میں چھوٹا سا دو منٹ لوں گا آپ سے آپ بھٹو صاحب کی کورنمنٹ کو اگر دیکھیں اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحب آگی دونوں دوار کو آپ تجزیہ کریں ان کا بھٹو صاحب نے آپ کو ایٹمی پروچیکٹ دیا محترمہ نے جیسے پھر وہ مزائل ٹیکنالوجی آپ کو دی اس طرح انہوں نے بیسک میں سمجھتا ہوں کہ جناب محترم ذرکارک بھٹو شہید صاحب اور محترمہ ہماری بی بی شید انہوں نے وہ پلیسیز دیں جو دیر پا تھیں جس کا ریزلٹ دیر پا نکلتا ہے ماذا چار سال پانچ سال چھ سال لیکن اس کے مفادات فار ایور ہوتے ہیں ان کے کیا مفادات ہیں خالص صاحب ان کی جب وہ پرائم نیسٹر تھی تو ان کے ہسپن جو تھے وہ مسٹر ٹین پرسن مشہور ہوئے تھے سو یہ کس طرح کا مفاد ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے گھر میں رہتا ہے عام لوگوں کو کیا ملا ایک عام پاکستانی کو کیا ملا ایک غریب کو ملا پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا رہی ہے پیچھلے تیس چالی سال کہاں کس کو روٹی کپڑا اور مکان ان کو روٹی بھی ملی ہے ان کے خاندانوں کو ان کو مکان کیا محلات ملے ہیں لیکن غریب آدمی کو تو بچائرے کو سرچ پانے کو جگہ نہیں ہے سر نہیں وین تھا میں سمجھتا ہوں اور ایک بار آپ بھی اس محفل میں موجود تھے بینظیر بٹو صاحبہ سے پوچھا کہ بی بی یہ آپ نے یہ جو ہے جب آپ کو گورنمنٹ ملی تو آپ وہ سب کچھ نہیں کر سکی جو آپ کو کرنا چاہیئے تھا آپ موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ پیچھے باندے ہوئے تھے سر یہ کوئی جواب ہی پھر آپ ریزائن کر کے گھر چلی جاتی نا تو اسی طرح ابھی میں جو دیکھ رہا ہوں نا اس گورنمنٹ میں طریقے پی ٹی آئی طریقے انصاف میں عمران خان کے وی ان کو یہ بالکل اسی سمت میں جاتا دیکھ رہا ہوں کہ یہ دیرپا پلیسیز پہ کام کر رہا ہے اور اگر کچھ دو تین سال سٹلیلس کو کام کرنے دیا گیا تو میری اپنی ابزرویشن ہے غلط بھی ہو سکتی ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تیس سال آگے نکل جائے گا اس کی پلیسیز ہے کتنا ٹائم لگے گا اس ٹوٹے پھوٹے اس غریب اس ناتوان پاکستان کو ایک طاقتور ملک بننے کے لیے ایک ترقی پانے کے لیے غریبوں کے ذہنوں تک ان کے سہنوں تک پراہ پر خوشحالی لانے کے لیے دیکھیں کام زکام بھی میری نظر میں اگلے دس سال جو ہے نا اگر سٹل اس پہ ورک ہو جیسا کہ ہو رہا ہے میری نظر میں ہو رہا ہے میں پی ٹی آئی کا ہوں نہیں لیکن ورک ہو رہا ہے آپ کس کس شبے میں سمجھتے ہیں کہ ورک ہو رہا ہے وہ تمام شبے آپ دیکھیں سیاحت پاکستان میں اتنی سیاحت کی گنجائش تھی ہم ہمیشہ لکھتے تھے اس پہ آپ ادھر سے اتنا پیسہ کمان سکتے ہیں کسی نے آج تک توجہ نہیں دی اب سیاحت کا انہوں نے دیکھیں وہ شروع کر دیا ہے دوسرا پاکستان کا آپ کے پاسپورٹ کی دنیا میں ایک ٹکے کی عزت نہیں تھی آپ بھی نہیں ہے آپ بھی نہیں ہے لیکن جیسا کہ اب انہوں نے دیکھیں اس کے وی این کو وہ اب ایک سو ستر ملکوں کے لیے ای ویزا کر دیا ہے وہ انٹری ویزے کر دیا ہے تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے پاکستان کی معاشیت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں سارے کام کارے ہیں بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں نئے لوگ ہیں یہ لیکن ان کا وی این ٹھیک ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ تین چار سالوں کے بعد پاکستان سٹیبل ضرور ہو جائے گا اچھا آپ نے پاکستان کی بات کی اب ہم برطانیہ میں آتے ہیں یہاں آپ کی تنظیم کام کرتی ہے انٹرنیشنل پلیٹیکل فارم ورڈ وائیڈ سو آپ جو بیڑا اٹھایا جاتا نائنٹین نائنٹی فائی میں جب آپ نے یہ تنظیم شروع کی تو آپ کے مدنظر کیا چیز تھی بسکری میں یہاں پہ دیکھتا تھا کہ یہاں پہ نہیں پوری دنیا میں جب تک آپ کٹھے نہیں ہوتے آپ کی آواز نہیں سنی جاتی ایک بندہ نہیں سنا جاتا کہ اس کا پیاد رکھا ہے پھر یہ یہی ایک سوچ تھی کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ وہ ہر بندے کے سر پہ ڈیپوٹیشن کی تلواریں لٹک رہی تھی تو وہاں پہ پہ پھر ہم نے میں 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 نے بیٹھا ہوں بیٹھ کے پھر میں نے یہ آرگنائزیشن کو بنایا پھر پھر ہم نے اس پہ چونکہ سب کی ضرورتی کٹھے ہو گیا اور ہزاروں ہاں ہمارے ممبرز سکول لائن سے دیکھے اچھا ایک بات میرے ناظرین جو ہیں وہ بھی سرور سمجھنا چاہیں گے کہ امیگریشن پولیسیز جو ہے یہ تو گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے بنانے ہوں بناتی گورنمنٹس ہیں بناتی تو گورنمنٹس ہیں ہم ان کو اپنی تجاویز بیٹھیں اور آپ یقین کریں بہت ساری آئی پی آئیف کی تجاویز پہ منوان پولیسیز بنی ہوں اور لوگوں کو فائدہ ملا پھر ہم نے اس پہ سٹرگر کی کئی سال کی جدو جہد کے بعد یہ نائنٹی نائن میں آپ مائکو برائن تھے اس وقت جو امیگریشن کے وزیر تھے تو ایک بل پاس ہوا اور سیون ایئر پولیسی کو بنی جس کے طرح جس فیملی کو اس ملک میں سات سال ہو گئے ہیں ہم ان سب کو جو ہے وہ سٹیٹس دیتے ہیں ویزا دیتے ہیں تو اس وقت گورنمنٹ آف بریٹن کے فیکرز کے مطابق ایٹی تھوزنڈ ایٹی ایٹھوزنڈ ایٹی تھری کے ایٹی تھری ہاتھ تھے ایٹی تھری تھوزنڈ فیملیز جو تھیں وہ اس پہ ان کو بینیفیٹ ہوا لیکن اب تو امیگریشن کی پولیسیز اتنی سخت ہیں اب آپ کس طرح لوگوں کی خلپ کرتے ہیں دیکھیں معاملہ پھر ہم یہی بریج کا کام پھر بھی ہم کر رہے ہیں ہم ان کو لیگل ایڈ فری لیگل ایڈ پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے بے شمار لوگوں کے مسائلہ میں نے اسی لیے کہا کہ کم سے کم گورنمنٹ آف برطانیہ دس سال جن لوگوں کو اس ملک میں ہو گئے ہیں ان کو ضرور کنسیڈر کریں اور اس کے لیے ہم ایک سوچ رہے ہیں کہ اس پہ ہم اس کے پروٹیسٹ اور میٹنگز کارنل میٹنگ اس کا گورنمنٹ پہ پریشریز کریں کہ بھئی آپ ان کو کنسیڈر کریں اور انشاءاللہ کریں گے تیسرا ڈاک صاحب یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ جہاں بہت سے بینیفیٹ ہیں یوکے میں وہاں سے بہت سارے میں سمجھتا ہوں نقصانات لوگوں کو مسائل کا سامنا بھی ہے یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچیاں خاص طور میں پوری دنیا سے آتی ہیں پاکستان کے حوالے سے اتنی وہ صاحب حصیت نہیں ہوتی وہ یہاں پہ ایک تو کام کرتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ لنڈن جو ہے بہت مہنگا شہر ہے اس کی کام یہ سمجھ نہیں ہے پریکٹیکلی مجھے اکسپیلی سے کہیے ہیں تو وہ پچاریوں کو بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں رہش کے لیے پھر بہت میں نہیں سمجھتا کہ میں تو یہ گزارش کروں گا اپنے ملک کے والدین اگر کچھ سن لیں تو بچیوں کو آوائی ڈی کریں یہاں سے بیجنے انہیں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ بہت ضروری ہے یہاں سے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے ملک میں خاص طور پر والدین کے لیے وہ شادیاں کر کے بچیاں کی یہاں پہ بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے بڑے خوچ ہوتے ہیں کہ جی بڑی پڑی لکھی سوسائٹی ہے اور یہ موڈرن سوسائٹی میں مارا بچی جا رہی ہے یا بچا جا رہا ہے دونوں بچیاں بچے دونوں یا ان کے کوئی رشتہ لیکن یہاں پہ یہ معاملہ بلکل وہ سمجھتے ہیں اس کے پیرنس اور وہ خود جو بھی ہوگا لڑکا یا لڑکی جو یہاں پہ سیٹل ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ہم ایک سلیو لے کے آگئے ہیں اس کے ساتھ غلامانہ سلوک ہوتا ہے ان کی کوئی عزت نہیں یہاں پہ ہوتی کام اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو تو کہتے ہیں مشین چلا آنا شام تک یہ سارا دن کپڑے سی روٹی پکا کھانا یہ وہ یہ ہر گھر میں تو نہیں ہے لیکن مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مور دین ایٹی پرسینٹ بہت سارے اچھی فیملیز بھی ہیں لیکن مجورٹی میں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پھر اس کا مارتا یہاں پہ کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ یار وہ لے لے گی ڈومیسٹک وائلنس ہو جائے گی تو اس کو ویزا ایسا نہیں ہے میرے پاس جتنے کیسز آئے ہیں یا آتے ہیں آپ یقین کریں سارے میری آنکھوں سے یہاں سوا جاتے ہیں سنن نہیں سکتا ان بچیوں کی داستان اور ان کو بالکل غلام آنا سلوک پاکستان پاکستان ہائی کمیشن کیا کرے سلسلے میں وہ تو آپ پینارز کو چاہیے اس پہ ایکٹ کرتی ہے دیکھیں نا پولیس جب ہوتی ہے پھر لڑکے کو بقیدہ رس کیا جاتا ہے کیس چلتا ہے اس پہ بہت سارے کیسز میں سگائے بھی ہوئی ہیں اور لیکن اس بچی کا تو فیوچر دباہ ہو گیا نا سارا تو بلکہ یہ تجویز رکھوں گا بھی اپنی کمیٹ سینٹر کمیٹی کی میٹنگ میں کہ ہمیں اویرنیس کے لیے یہ پاکستان میں خصوصی ایک مہم چلانی چاہیے میں یہ سارے معاملات آپ پہلے دیکھ رہے ہیں سیٹیس وائیڈ ہوں پھر آپ ایسا کوئی قدم اٹھائیں بے چاہ ان کے رشتہ دانا کچھ میں دیکھ نہیں آپ بھی زیادت ہی معاشی اور معاشرت مسائل جو آپ بیان کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے برطانیہ کے اندر اور میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے ہمارے بہت سارے گرانوں میں ایسا ہوتا ہے ہم برطانیہ میں ہی پاکستانی سیاست کی بات کرتے بڑا ایک سوال ہے جس کا آج تک کوئی واضح جواب نہیں مل سکا کیا پاکستان کی جو پارٹیز ہیں کیا ان کی برانچز یو کے یا دیگر کنٹریز ہیں ان کے اندر ہونی چاہیے سار یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ نالج ہے آپ کا کہ آپ نے کبھی سنا ہے بنگلہ دیش انٹیا یا کسی اور ملک کی یہاں پہ کوئی ملک وہاں پہ ہے اور جماعتوں کی شاغیں یہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس کا نوٹہ سنینا چاہیے عمران صاحب کی تو تحریک ان صاحب خود یہاں پہ یہ ختم کریں یہ بالکل غلط ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہونی چاہیے آپ پاکستان اس کے فائدے کیا ہیں فائدے صرف یہ ہی ہیں کہ جو بھی لیڈر آئے گا یہاں پہ داس بندے لینے کے لیے سوک کٹھا کر لیں گے لے جائیں گے ائرپورٹ پہ پہ نائے رہے سوا کوئی سپورٹ بیچ میں سے کر دے گا تو اور کوئی اس کا فائدہ نہیں بلکہ یہاں پہ سمجھتا ہو اس سے دشمنیاں بڑھتی ہیں بڑی ہیں نیشن ڈوائیڈ ہوئی ہے یہ غلط ہے نمبر ایک نمبر دو مجھے ایک اور بات کی سمجھ پاکستان میں نہیں آتی کہ پتہ نہیں سات سو کے کتنی ریجسٹرڈ ہے ہماری سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن میں جب کہ ایک دو جماعتیں ایسی ہیں جن کے پاس لیکن ان کو یہاں پہ بھی یہ چاہیے کہ اس میں نا جو بل اپ اس میں ترامیم کر کے پولیٹیکل ایکٹ میں کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ وہ جماعت قومی جو الیکشن لڑنے کے لیے جو کہ ہر صوبے میں کم سے کم ایک فیصد جو ہے وہ تو نمائندگی شوکر ہے ایک فیصد صرف جس کی چاروں صوبوں میں ایک فیصد نمائندگی نہیں ہے وہ جماعت ریجسٹرڈ کیسے ہو سکتی یہ چاہیے گورنمنٹ بڑی جماعت کو خموشی اختیار اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نکلیں گے تو گورنمنٹ سے نیچے چھوٹی 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 جماعتیں بڑی جماعت کو بلیک میل وہ اپنی اسی میں ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری گورنمنٹ چلنے سو میں یہ تجویز دوں گا کہ ایکش میں یہ ترمیم کر کے اس جماعت کو الیکشن کمیشن ریجسٹر کرے جس کی کم ایک خاند صاحب ہمیں بریک لیے جانا ہے ناظرین ٹاپ ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اختر گور فام ہم نے معاشی مسائل پہ بات کی معاشی مسائل پہ بات کی پاکستان کی پارٹیز جو ہیں ان کی برانچز کا ہونا دوسرے ملکوں میں ان پہ بات کی ہم نے ای پی ایف پہ بات کی ایمیگرینٹس پہ بات کی اب ہم چلتے ہیں کشمیر کی طرف ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا اندر کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو کشمیری قوم پہ کشمیری ماں پہ کشمیری بہنوں پہ نہیں کیا جاتا لیکن جنلیزم میں ہونے کے باوجود میں اکثر سوچتا ہوں تو مجھے سوال کا جواب نہیں آتا کہ بیرون ملک یورپی ممالک مغربی ممالک یا ڈویلپ کنٹری میں ایک جانور گار کے ساتھ زخمی ہو جائے تو بڑی بڑی تنظیمیں اس کے لیے سامنے آ جاتی ہیں لیکن افسوس کہ کشمیریوں کو گاجر مولی کی طرح کٹا جا رہا ہے ماں بہنوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور اس سل کے ساتھ کی جا رہی ہے اتنی چیخیں بلند ہو رہی ہیں اتنی آہیں بلند ہو رہی ہیں لیکن یہ افسوس کوئی تنظیم کوئی بین القومی تنظیم کوئی ملک اس پر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں ہر کمیونیٹی کے اپنے مفادات ہوتے ہیں ہر قوم کے اپنے مفادات ہوتے ہیں لیکن ایک جانور پر چیخنے والے اتنے انسانوں کے بے درے قتل ہونے پر خاموش گئے ہیں یہ ایک لما فکریہ ہے میں ات وقت سے سوچتا ہوں آپ بھی سوچتے ہوں گے لیکن ہم چلتے ہیں خالد بلوچ کی طرف ہم ان سے پوچھتی ہیں کہ ان کا تجربہ اور ان کا مشاہدہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے جی خالد صاحب یہ انتہائی آج سے نہیں ایک پرانی جب سے پاکستان بنایا اس کے بعد یہ سسٹم جل رہا ہے کشمیر کا ایشوز بنا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تاک میں بلکل یہ کہنے میں حق بجانبوں کے پاکستان کی کسی گورمنٹ نے اس پہ وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہی تھا اور اپنا مقدمہ دنیا کو نہیں پیش کیا جیسے پیش کرنا چاہیئے تھا اب دیکھیں مقدمہ کون پیش کرے جا مولانا فضل اگر اس کو چین مر بنایا ہوا تھا لیکن اس کے ایسا آدمی ہونے چاہیے جس کو انگلیش ہی نہیں آتی جس بندے کو آج تاک کتنے ویزر ٹوز نے اس کو تو کئی ملکوں نے ویسے داخلہ سے منع کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس میں مولوی ازم ہے اور اس بندے کو کوئی ایک میٹنگ بتا دیں اور یہ پیسے بس ایک بانہ منا ہوگا تھا نہیں کام کیا کسی نے اب مودی صاحب کے آنے میں آپ کو بتا نہیں رہا کہ وہاں پہ ظلم کتنے ہو میڈیا کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے موتی صاحب کے الیکشن سرپے ہیں انہوں نے اپنے الیکشن جیتنے کے لیے ان کو سارا کشمیر کے لوگوں کو بھی مارنا پڑ جائے وہ ماتے کا ان کو کوئی حمدردی نہیں ہے ان سے لیکن پاکستان کیا پوری کوشش تھی کہ یہ روک جائے لیکن روک ہی نہیں بیٹس کوئرمنٹ نے ان کو منہ کر دی ہے تو یہ ظلم اور بربریت وہاں پہ سار ہو رہی ہے نا اب اس کو آپ کیا نام دیں گے یہ دہشت گردی نہیں ہے تو یہ تو دہشت گردی کا پرچہ ہونا چاہیے مودی کرنی چاہیے اس کے لیے بہت سٹراؤں امریک برطانی دنیا میں اور بتایا جائے کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کسی تنظیم کو جانے کی جانتی نہیں آئی پی آف نے بھی رویسٹ کی تھی وہ نہیں دی دے خالصہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کشمیریوں کی ازادی میں سب سے بڑے دشمن اس کے کشمیری لے سارے نہیں لیکن جن کی روٹی روزی جو ہے اس تحریک سے چل رہی ہے ان کے سیار سپارٹی ان کے دورے کشمیر سے چلے ہوئے ہیں کوئی وہاں پہ برسل میں آجاتا کوئی یوکے میں آجاتا کوئی امریکہ چلا جاتا ہے ان کی روٹیاں لگی ہیں گھر کی دال روٹی چل رہی ہے تو میں پریزیڈنٹ ازاد کشمیر سے بات کر رہا تھا پیچھلے دنوں تو میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ اتنے سارے کشمیری لیڈر ہیں اور کشمیریوں پر ظلم میں اضافہ فیل بھی ہو رہا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سارے لوگ ہیں یہ کشمیری لیڈر نہیں یہ آپ اپنی ذات کے لیڈر ہیں یہ آپ اپنی ذات کے مطلق ایسا تو بلکل پوری دنیا میں ہے اور یہاں پہ بلکل ہوگا ایک اور سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں اسی پہ یہ کشمیر ہے یہاں پہ کشمیر آپ سمجھیں یہاں پہ چائنہ ہے پھر افغانستان ہے پاکستان ہے انڈیا ہے یہی بزور دیا نا نظاری تو کیا کوئی ایسی یہ سارے برداشت کر لیں گے اگر یہ ایک ازاد سلطنت ریاست بن جائے تو یہ چائنہ کو افغانستان کو انڈیا کو پاکستان کو ایران کو ازاد یا خود مختار کشمیر ہونا یہ تو بات کی بات ہم تو بات کر رہے ہیں ان کے مسائل پہ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بہت قریب ہے کشمیریوں کے جے اور وہ جھنڈے لے کے پھر پھر اپنے لاشوں بلکل دفن پاکستان کے فلائق میں کرتے بات ان کی ازادی کی ہے بہت قریب پہنچ چکے ہیں ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤ پچھلے ستر سالوں سے یہی لفظ ستر سالوں سے دیکھ اتنی شدد کبھی نہیں آئی تھی آپ جتنی شدد سے ظلم کریں گے نا اتنی منزل قریب آتی ہے یہ بھی ایک فیکٹ ہے اسی ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہو جگئے بلکل اور ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے لاکھوں کی سنگ ہیں وہاں کی خوات ہیں وہاں کی بچی ہیں ان کے چیروں پہ سارے پیلٹ گن مار رہے ہیں ان سے اٹیک کی ہیں اتنی آنکھیں میں اتنی قریب منزل جب آپ کہتے ہیں تو آپ کن شوہر پہ کہتے ہیں سر میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت ہوتا ہے نا ظلم جتنا بڑھتا جائے گا اس میں جو مظلوم ہے اس میں بھی پاور آتی جائے گی یہ حسر حقیقت ہے مظلوم کی پاور تو ختم ہوگی نوجوانوں کو گن گن کر مار رہے ہیں کتنے مار لیں گے مزے کی بات یہ ہے کہ جس کشمیری نوجوان کو جس کی عمر ٹھارہ سال انیس سال بیس سال پچیس سال ہوتی ہے اس کو بھارتی میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے دہشت گرد مار دی وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ فریدم فائٹر ہیں آپ اسی طرح فلسطین کی طرح بھی دیکھیں نا پھر اس کو دیکھیں دنیا میں کئی آسی تیاریٹریز ہیں جن میں اس طرح کی ظلم و بربریت ہو رہی ہے اور آنکھیں یو این وں نے بند کی ہوئی ہیں بڑی طاقتوں نے بند کی ہوئی ہیں آپ دیکھیں نا انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے جتنی ظلم و بربریت قتل عام ہو رہا ہے وہ دنیا کون نہیں پتا سب دنیا جان سب کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور انہوں نے جو فریڈم فائٹر ہیں ان کو دہشت گرد کہتے ہیں جو دہشت گرد ہیں ان کو فریڈم فائٹر کہتے ہیں یہ کیا تضاد ہے وہاں تو انڈیا کے اندر یہ سال ان کا الیکشن یہ اور آپ دیکھیں کہ وہ گھائے کے متعلق ان کا کیا نقطہ نظر ہے اور ان کو الزام لگا کہ اس کو لے کے جا رہا تھا اس نے اس کو زبا کرنا ہر چیز مفروضوں پر مبنی ساری ساری مفروض زبا کرنا تھا اور ایک دو نہیں درجنوں سینکنوں لوگوں کی موجودگی کے اندر ان کو مار دیا جاتا ہے اس کو گورنمن آ پاکستان کو چاہیے کہ اس پہ بہت ہی لابنگ کرے پوری دنیا میں اور ان کو جتنا ہو سکے ان کو خراب کرے اور بتائے لوگوں کو کہ یہ دیکھے کیا ہو رہا ہے پھر شاید کچھ ہو جائے لابنگ تو کشمیر پہ نہیں ہماری پشلی حکومتیں کر سکیں تو اس پہ کیا کرنا ہے اب نئی گورنمنٹ آئی یہ کیا کرتے پہلی گورنمنٹ میں تو ہمارا وزیر خارجہ ہی نہیں تھا اس گورنمنٹ میں وزیر خارجہ نہیں تھا اس گورنمنٹ میں وزیر داخل نہیں چلے خارجہ تو دیکھیں کیا بنتا ہے بننا چاہیے باہر آکے یہ ظلم ہے اور پوری دنیا میں کشمیری یقین کریں میں اتنا میرے بھی آنکھوں میں خون کیاس ہوا تھے میں روز دیکھتا ہوں ان کے ساتھ کیا ہو رہا اور بچارے یہاں پہ لگے ہو ہیں ہم ساتھ ہے پاکستان ہر حال میں ساتھ ہے کشمیری ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کشمیری لیٹر شبط کو کیا کرنا چاہیے ایسا کیا کرنا چاہیے کم ممالک کو ساتھ ملائے اور ایک تحریک ممالک کی ملائے آپ یقین کریں یہ کتنا چال لے گا وہ تو ان کو تنظیموں کو نہیں وہاں پہ جانے دیتے ہیں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی نہیں آمن اپلائے گی وہاں نہیں جا سکتے تو وہاں کیا کر سکتے تنظیم اپنی دنیا میں ضرور دیکھیں جتنا کشمیر کے اندر بلکل ہوتی ہیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں اور ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس پریشر کو مزید بیلڈ کرنا چاہیے اور پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ زیادہ فنڈ رکھے ناظرین آپ نے ٹاک ٹائم میں ہمارے معزز میمان خالد لوچ صاحب کی گفت گو سنی ہم نے جو کچھ کہا صدق نیت سے کہا کوشش کریں کہ کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے بند ہوں اور انہیں آزادی نصیب ہوں ایک اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے میزبان اخت گلف فام کو اجازت دی جیئے اللہ حافظ